اس خصوصی عدالت کا فیصلہ رکوانے کے لیے درخواستوں پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی حکومت اور مشرف کی درخواستوں پر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا وزارت داخلہ نے درخواست میں موقف اپنایا مشرف کو صفائی کا موقع ملنے تک خصوصی عدالت کو کاروائی سے روکا جائے حکومت کا خصوصی عدالت کی تشکیل پر بھی اعتراض وزیر قانون اور اٹرنی جنرل مشرف کے حلق حکومت کی رائے کچھ عرصہ قبل نائنٹی ٹو نیوز پر بیان کر چکے فروب نصیم نے پروگرام جواب چاہیے میں کہا تھا کہ کابینہ کی منظوری دینے تک کیس نہیں بن سکتا انور منصور نے کہا کابینہ کی منظوری کے بغیر کیس پائل کرنا ثابت وزیراعظم کا غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام تھا بلاول بھٹو کے حکومت پر وار قرار دے دیا مشرف کی یار مشرف کو بولا بھگوڑا اور غددار کہا ایک بھگوڑے غددار کا مقدمہ چل رہا ہے چیز جسٹس کے مطابق فیصلہ جلد آنے والا ہے لیکن عمران نیازی کی حکومت غددار بھگوڑے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے بلاول کا وفا کی حکومت پر عوام کے انسانی اور معاشی حقوق پر حملہ آور ہونے کا بھی الزام مزید کہا آج اے پی سی میں اہم فیصلے ہوں گے اپوزیشن کے نوع جماعتوں کی کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی فضل الرحمان کی دعوت پر بلاول بھٹو بھی اے پی سی میں شریک ہوں گے حکومت مخالف تحریک سے متعلق پارٹی کی پالیسی سامنے رکھیں گے نون لیگ کی طرف سے زبرالحقی قیادت میں وفد شریک ہوگا وزیر عظم عمران خان کی عدلیہ کے متعلق متنازع تقریر کا کیس سمات کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آتھر من اللہ آج درفاس پر سمات کریں گے تقریر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے ان کے خلاف کا روائی کی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کی سمات آج ہوگی وزیر عظم نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائک کر رکھی ہے جسٹس موسین کیانی نے گزرستہ سال پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی تھی ادھر غیر ملکی اور ممنوع فنڈنگ کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی آج تینوں بڑی جماعتوں کے کاؤنٹ کی چانبین کرے گی نواز شریف کا لندن بریج اسپطال میں طبی معاینہ دل کے مختلف ٹیسٹ سرجن پروفیسر سائمن بریڈ بورڈ نے انجوپلاسٹی کا مشورہ دے دیا ڈاکٹر ادنان کے مطابق مغالجی نے نواز شریف کو اسپطال داخل ہونے کی ہدایت کی پی ای ٹی سکین جمعیرات کو ہوگا شہباز شریف کہتے ہیں ڈاکٹرز ایمیٹولوجسٹ کی رپورٹس کا انتظار کر رہے ہیں شیخ رشید کے متعلق سوال پر بولے اللہ ان کو ہدایت دے پاگ فوج میں ترقیان تکرر اور تبادلے میجر جنرل علی آمیر اور میجر جنرل محمد سعید کی لیفٹنینٹ جنرل کے عہدے پر ترقی لیفٹنینٹ جنرل ساہر شمشاد چیف آف جنرل سٹاف لیفٹنینٹ جنرل ندیم زکی ڈی جی سٹریٹیجک بلانس ڈیویجن تائینات لیفٹنینٹ جنرل محمد آمیر ایڈجورنٹ جنرل لیفٹنینٹ جنرل شاہین مزہر کور کمانڈر منگلا مکرر لیفٹنینٹ جنرل نمان محمود کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صدر انڈی یو تائینات لیفٹیننٹ جنرل علی عامر آئی جی سی انڈی آئی ٹی مقرر جدہ میں او آئی سی ہیڈ آفس میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے تصویری نمائش کشمیر خون چیخیں اور آنسوں کے انوان سے نمائش کے علاوہ سیمینار بھی مناکت کیا گیا او آئی سی کے عراقین کے علاوہ صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے بھی شرکت کی بلوچستان کا منفرد پکوان تریس جو بکرے کی گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر تیار کیا جاتا ہے منفرد زائکی کی ڈش شہر کے ہوتلوں پر صرف پچاس روپے میں ملنے پر ہر طبقے کے لوگوں کی دسترس میں ہے موسم کے ساتھ پہناوے ہی نہیں بناو سنگھار کے انداز بھی بدل گئے بناو سنگھار کس طرح کیا جائے کراچی کے ہوتل میں میک اپ کلاسز کا انعقاد نامبر آرٹس نے خواتین کو میک اپ کے نئے روچانات سے آگاہ کیا پرویز مشرف کی حمایت میں عدالت سے رجوع کرنے کا حکومت اقدام پیپلز پارٹی کو پسند نہیں آیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول پھٹو نے پی ٹی آئے کو آڑے ہاتھوں لے لیا بولے عمران نیاسی کی حکومت غدار بھگوڑے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے لیے ایک اہم آپٹیونٹی ہے پورے ملک اس وقت عدالتوں کے طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمارا عالی عدلیہ کی طرف سے کس قسم کے فیصلے آئیں اس وقت ایک بگورہ غدار کا ایک ٹرائل چل رہا ہمارا چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جلد آنے والا ہے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ عمران نیازی صاحب کی حکومت اس بگورہ غدار عامر کو بچانے کیلئے پورا کوشش کر رہا ہے نیدرلینڈ کی ملکہ میکسیما کا تین روزہ دوارہ پاکستان میکسیما کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دفتر خارجہ میں ملاقات ہوئی ملکہ میکسیما کا کہنا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر مستحقم ہو رہا ہے لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل کی نمائندہ خصوصی برائے اقتصادی ترقی ملکہ میکسیما تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئی دورے کے پہلے روز ملکہ میکسیما نے عوامی اور نجی شعبوں کے متعدد شراکتداروں سے ملاقاتیں کی ملکہ میکسیما کا کہنا تھا کہ پاکستان معاشی طور پر مستحقم ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے نیترلینڈز کی ملکہ میکسیما کی وزارت خارجہ آمد پر وزیر خارجہ نے پرتپاک استقبال کیا ملاقات میں پاکستانی عوام کی اقتصادی بحالی، سماجی اور معاشی ترقی کے مختلف پہلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا فریکین نے قابل تجدید توانائی، زراد اور ہارٹی کلچر کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاقے رائے کیا ناظرین ملکی سیاست میں فارن فنڈنگ کا چرچہ ہے آپوزیشن حکمران جماعت پر باہر سے پیسے لینے کا الزام لگا رہی ہے تو حکومت آپوزیشن جماعت پر غیر ملکی فنڈنگ وصول کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے یہ فارن فنڈنگ ہوتی کیا ہے؟ اور اگر کسی سیاسی جماعت پر ایسا کیس ثابت ہو جائے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے نائٹی ٹو نیوز کے ریسرچ ڈیس میں یہ ریپورٹ تیار کی ملکی تاریخ میں پہلی بار پی ٹی آئے مسلمی قنون اور بیپلز پارٹی کو ایک ساتھ مبینہ غیر ملکی اور ممنوع فنڈنگ کا سامنا ہے الیکشن کمیشن کی تین رکنی سکروٹنی کمیٹی تینوں جماعتوں کے اکاؤنٹس اور مالی معاملات کی چھانبین کر رہی ہے حکمران جماعت تحریک انصاف پر بانی رکن اکبر اسبابر نے نومبر 2014 میں الزام لگایا تھا کہ پی ٹی آئے کو مبینہ غیر ملکی اور ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے جسے الیکشن کمیشن میں ظاہر نہیں کیا انہوں نے الزام لگایا تھا کہ پارٹی فنڈ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے مختلف پارٹی ارکان کے اکاؤنٹس میں بھیجے جاتے رہے جس پر الیکشن کمیشن نے ڈیڑھ سال قبل تین رکنی سکروٹنی کمیٹی بنائی جس نے اب روزانہ کی بنیاد پر تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے تحقیقات کے دوران پی ٹی آئے کے 23 غیر ظاہر شدہ بینک اکاؤنٹس کا بھی انکشاف ہوا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی فاروخ حبیب نے ممنوع اور غیر ملکی فنڈنگ کا الزام لگاتے ہوئے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی جس میں انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے یوکے اور پیپلز پارٹی نے امریکہ میں پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنیز بنا کر فنڈنگ کی جسے الیکشن کمیشن میں ظاہر نہیں کیا گیا اور دونوں جماعتوں نے مبینا طور پر منی لانڈرنگ کی ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی شک 212 کے تحت کوئی جماعت غیر ملکی فنڈنگ میں ملوث پائی گئی تو اس سے متعلق کمیشن ریفرنس وفاقی حکومت کو بھیجے گا وفاقی حکومت پندرہ روز کے اندر پارٹی سے متعلق ڈیکلریشن تیار کرے گی اور حکومت معاملے کو سپریم کورٹ بھیجے گی تاہم انتخابی ایکٹ کی شک 212 کے تحت پارٹی تحلیل ہونے کی صورت میں سیکشن 213 کے تحت پارٹی کے تمام ارکان قومیوں صوبائی اسمبلی اور مقامی حکومتوں سے نااہل قرار دیے جائیں گے اور اب کوئی وجہ نہیں کہ سارے پاکستان کو ہم گرین کریں اور خاص طور پر جو شہروں میں یہ جو ہم مومنٹ شروع کر رہے ہیں شہروں میں ہم نے چن چن کے ابھی سے سارے علاقے دیکھنے جدر جدر خالی پڑے ہیں ادھر سارے جگہ پہ ہم نے پلانٹیشن شروع کر دی ہے تو میں آخر میں امین اسلام آپ کو آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑا اچھا یہ انڈیکس بنایا ہے اور آپ نے یہ جو پلان بنایا ہے کہ ساروں کو انوالو کرنا ہے یہ زبردست ہے اگر ہم کبھی بھی ایک عرب درخت نہ لگا سکتے پختون خواہ میں اگر عوام ہمارے ساتھ شرکت نہ کر دی اب بھی جس طرح آپ نے پلان بنایا ہے عوام کو ساتھ ملا کے انشاءاللہ یہاں پاکستان کو صاف بھی کریں گے حرابی کریں گے اور وہ ملک بنے گا جہاں انشاءاللہ ساری دنیا ہمارا پاکستان کی مثال دیکھے گی بہت بہت شکریہ